اسلام علیکم کراچی پندرہ جینوری کو بڑی میند مشکت کے بعد بڑے لرائی جگڑے کے بعد کوٹس منجانے کے بعد بلدیاتی انتخابات ہمیں جا رہے ہیں کراچی میں بھی اور ادرباد میں دیکھیں یہ ایک بلدیاتی انتخابات نرسری ہوتی ہے جمہوریت کی یہی سے شروع ہوتی ہے جمہوریت یہی سے لیڈرشپ ہوتی ہے اور جو اصل مسئلے ہیں لوگوں کے گلی محلوں کے وہ بلدیات کے نمائندے حل کرتے ہیں یہاں بلدیاتی انتخابات کیے نہیں کیونکہ سارا کا سارا جو پاور ہے وہ سی ایم ہاؤز میں اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور پہلی دفعہ یہ بلدیاتی انتخابات دونے جا رہے ہیں آٹھ ساڑھے آٹھ سال بعد میں آپ کو عمران خان صاحب کا پیغام یہ نہ چاہتا ہوں ان کو یہ پتا ہے کہ آپ تو ووٹ دینے جا رہے ہیں کیونکہ جس طرح کی ہوئے وہ آپ نے ممبرشپ کیمپین کراچی اور ادرباد میں دیکھی ہے زبردست ممبرشپ کیمپین تھی اور دوگ جردوگ لوگ نکل کے آگے پاکستان ذریقی صاحب کے کارٹ کیرنگ ممبر بنے لیکن وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پندرہ جانوری سنڈے کو آپ خود تو آئیں گے اپنے ساتھ کتنے لوگوں کو لیکھ آئیں گے دیکھیں ان کا پورا پلان ہے رگ کرنا الیکشن ان کا کام یہ ہے چور تو چوری کرتا ہے ان کا کام یہ ہے الیکشن رگ کرنا یہ رگنگ کر کے جیتے ہیں یہ خوشش کرے کے رگنگ کرنے کی ہمارا کام یہ ہے کہ رگنگ جو مرضی یہ کر لیں اتنی بڑی تعداد میں ہم نکل کے آئیں اور الیکشن کے دن پندرہ جانوری کو ووٹ دیں کہ ان کی ساری رگنگ ناکام ہو جائے جو مرضی یہ کر لیں ہر پاکستانی شہری جو کراچی اور حدرباد میں ووٹ ریجسٹرڈ ہے اس کو آکے ووٹ دینا ہوگا ملے پہ ٹھپا لگائیں ایماندار ناظم نائب ناظم اپنے ٹاؤن کے لئے چنیں اور انشاءاللہ کراچی اور حدرباد میں ایک ایماندار ینگ انیجیٹک پاکستان تحریک انصاف کا میئر لے کے آئیں گے کیونکہ از دفعہ میئر بھی ہمارے ہوں گے صبحی حکومت بھی انشاءاللہ ہم جیتیں گے اور اگلے لیکشن میں بران خان صاحب نیکس پرائی منٹسل ہوں گے پاکستان زندہ آباد ووٹ بھی ہمارا شہر بھی ہمارا بلے پہ ٹھپا ترقی کا گوارہ ووٹ بھی ہمارا رکھی کا گہوارہ